نمشکار دوستو ویلکم تو آسی آسٹرولوجی میں نے تو سینگ دوستو مجھے جو نکلے چینل کو سبسکرائب کریں جس ایک ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ سبی لوگوں تک پہنچتی رہے اس ویڈیو میں آج ہم جانیں گے کہ کرونا جو مہاماری ہماری بھارت میں آئی ہے ہماری دیش میں آئی ہے جو اتنی بڑی آفدہ اس سے پچھنے کے لیے ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے سے اپائے ہیں جس کو کر کے اس بیماری سے ہم اپنا اپنے پریوار کا اپنے آس پڑوس والوں کا بچاؤ کر سکتے ہیں تو چلیئے جانتے ہیں جب بھی چھیک آئے یا پھر خانسیاں چھیکتے اور خانستے سامنے اپنے ناک اور مو کو رومال یا ٹیسو سے جرور ڈھکیں جس ٹیشو کا آپ پیوک کرتے ہیں اسے ایسے راستے میں کہیں بھی نہ پھیکے کی بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہیں بھی روڈ پہ چلتے پھیک دیتے ہیں اس کو ترنت کہیں بندر ڈپے میں یا کسی پولی بیگ میں کر کے کسی ڈسٹرمنٹ میں یا ایسی جگہ ڈالے جہاں پہ لوگ لوگوں کا آواج کمن کم ہو نیکسٹ سب سے بڑی بات کورونا سے بچاؤ کے لیے ساماجک دوری رکھنا ضروری ہے ویکٹی کا سوکشتہ اور ساردک دوری بنائے رکھیں یعنی خود کو بھی صاف رکھیں ساتھ میں اپنے گھر کو بھی بہت اچھے سے صاف سترہ رکھیں اپنے گھر کے آس پاس کی جگہ کو بھی صاف سترہ رکھیں یہ بہت ضروری ہے کورونا بیماری سے ہمارے بچاؤ کے لیے ہاتھوں کو جیسے بتایا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئے جی ہاں ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے اور صفائی کا پورا دھیان رکھنا ہے چہرے اور آنکھوں پر ہاتھوں سے ٹش نہ کریں یدی آپ کی چہرے کو بار بار ٹش کرنے کی عادت ہے تو ترنت اس عادت کو بدل ڈالیں پرنہ یہ آپ کے لیے بہت برا گھاتک صد ہو سکتا ہے جو ہماری گورنمنٹ لوگ ڈاؤن لگا رہی ہے چاہے وہ سیڈرڈے سنڈے کا ہو اس کا ایمانداری سے پالن کریں کیونکہ وہ ہمارے لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا نقصان ہے جی نہیں اس سے ہمارا ہمارے پریبار والوں کا ہمارے آس پڑوس کی لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اگر جیون ہے تو سب کچھ ہے اپنے یومین سسٹم کو مجبوط بنانے کے لیے اچھا پوسٹر کا ہار استعمال کیجئے اچھا کھانا کھائیے دن چلیا میں سامل کیجئے اچھی چیزیں جو ہمارے باڈی کے لیے بہت ہی اچھی رہے دن پھر میں کم سے کم ایک بار ہلدی والا دودھ کا سیمن جرور کرے گا اگر آپ کو ہلدی والا دودھ نہیں پسند ہے بہت لوگوں کو نہیں ہوتا ہے پسند تو تھوڑی سے آدھے کب دودھ لے لیجئے اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈالیج لیکن جرور پیجئے اس سے یومین سسٹم بہت ہی مجبوط بنتا ہے اور یہ ہر بیماری سے لڑنے کے لیے ہمیں طاقت دیتا ہے گنگنے پانی کا استعمال کیجئے کیونکہ اس ٹائم گرمی ہے تو لوگ فرش کا پانی یوز کر رہے ہیں ایسی گلتی مت کیجئے تھوڑے ٹائم کے لیے اپنی عادتوں کو بدل ڈالیے تو آپ کو کیا کرنا ہے گنگنے پانی کا استعمال کرنا ہے تو چلیے ٹھیک ہے آپ پورے ٹائم گنگنہ پانی نہیں پی سکتے لیکن صبح اٹھتے ہی ایک کلاس کرم پانی اور رات کو سونے سے پہلے ایک کلاس کرم پانی جرور پیئے ہیں اور دن بھر میں آپ نارمل پانی پی سکتے ہیں نہ کہ فرش کا پانی اپنے تاپمان کی ہمیشہ جانچ کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی ہارڈ بیٹ کیسی ہے آپ کو سانس لینے میں دکت تو نہیں ہو رہی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اچھی چیزیں کھانی ہیں اپنے سریعے کا اپنے بچوں کا اپنے آس پڑھو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا اگر آپ کو امیجنسی میں کہیں نکلنا ہے تو ماس کا پریوک جرور کرے ہو سکے تو گلافز بھی پہن لیجی کیونکہ یہ ہماری جان کے لیے ہے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کورونا پر اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جڑنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنا دھیان رکھیں اپنے پریوار کا دھیان رکھیں اپنے رشتہ داروں کا بھی تھوڑا بہت دھیان رکھیں آس پڑھوز کا بھی دھیان رکھیں اور خود بھی سیف رہیے دوسروں کو بھی سیف رکھیں دو گچ کی دوری جرور رکھیں ماسک پہننا مت بھولیے پھر ملیں گے جے ماتا دی